لانگ مارچ کی جو پہلے پریس ٹاک کی تھی اس میں یہ بات بتائی تھی کہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس انہوں نے اسلہ جمع کیا ہے اور جو آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ کے اندر جب ان کے لوگ گھروں سے نکلے جو چند لوگ نکل پائے وہ آپ نے دیکھا تو ان کے پاس بھی اسلہ تھا اور آپ لوگوں نے ٹی وی سکرینز پر دکھائے کہ کس طرح انہوں نے اسلہ پکڑا ہوا تھا تو تیاری اگر انقلاب کی ہو اور اگر عوام ساتھ ہو تو اس میں گولی کی ڈنڈوں کی گالیوں کی اور اسلے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پرویز مشرف کے دور میں ججز کو بحال کرنے کے لیے محمد نواز شریف صاحب نکلے تھے تو اسلہ اور گولیاں لے کر نہیں نکلے تھے خونی مارچ کا اعلان کر کے نہیں نکلے تھے اس وقت گالیاں دیتے ہوئے نہیں نکلے تھے اور کس طرح عوام کا سمندر امڈ آیا تھا وہ تھا انقلاب جس کا نتیجہ ہوتا ہے جب انقلاب نہ ہو اور خونی مارچ اور نیت کا فقدان ہو اور گنڈا گردی ہو اور بدماشی کی نیت ہو تو اس کے اوپر ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں اور آج عمران خان صاحب کو چاہیے تھا ایسی حالت میں جب انسان نکام ہو کر نکلا ہو مایوس ہو کر واپس گیا ہو اور آج یہ تسلیم کر رہے ہوں کہ ہماری تیاری نہیں تھی اس وقت پریس کانفرنسز نہیں کرتے جس نے بھی آپ کو پریس کانفرنسز کا آج مشورہ دیا تھا اس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کیے یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو لانگ مارچ کا مشورہ دیا تھا یہ اس شخص کو بدلیں یا اپنی حرکتیں بدلیں تو ایسی حالت میں پریس کے سامنے نہیں آتے ایسی حالت میں عوام کے سامنے نہیں آتے عمران خان صاحب ایسی حالت میں گولی کھا کر گھر سو جاتے ہیں اور اس بات کا بھی میں بتاتی چلوں کہ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ اسلام آباد میں خون خرابہ ہو جائے گا اس لیے میں واپس چلا گیا اسلام آباد تو آپ آ گئے تھے آپ نے ایف ایٹ کراس کر لیا تھا آپ کو ہم مونٹر کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کی گاڑیوں کی تعداد جو تھی وہ پندرہ بیس پر آ گئی اور لوگوں کی تعداد جو تھی وہ ہزار پندرہ سو پر آ گئی یہ بات ہم ساری مونٹر کر رہے تھے اسلام آباد تو آپ آ چکے تھے آپ اٹک سے شروع ہوئے اور آپ ایٹ پہنچ گئے کونسی رکاوٹ تھی کس رکاوٹ نے آپ کو روکا تھا ذرا ساتھ یہ بھی بتا دیتے اور کونسا خون خرابہ ہو گیا راستے میں جب آپ ایف ایٹ تک پہنچے ہاں ایک پولیس افسر ضرور شہید ہوا آج جب آپ دوسرے گھر میں گئے جہاں شہادت ہوئی میں اس کی بھی قدر کرتی ہوں ہم کارکنان کی قدر کرتے ہیں ہم کارکنان کی اور فالوئرز کی جو آپ کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں آپ کی آواز بننے کے لیے ہم ان کو سر کا تاج سمجھتے ہیں تو جو پولیس انسپیکٹر شہید ہوئے ان کے گھر کیوں نہیں گئے کیونکہ آپ کے عودے دار کے گھر کی چھت سے اس کو گولی لگی ان کے پانچ بچے ہیں ان کا چھوٹا بچہ آٹھ ماں کا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کی نکل کر کے آپ وہاں تو پہنچ گئے برائے مربانی ان کے گھر بھی چلے جائیں ان کے سر پر بھی آت رکھیں اللہ تعالیٰ سے بھی اور ان سے بھی معافی مانگیں کہ آپ کی اس منفی سیاست اور آپ کے عودے دار اور آپ کی وجہ سے اس کو گولی لگی وہ آپ کی وجہ سے شہید ہوئے آپ کی وجہ سے ان کو گولی لگ کر وہ شہید ہوئے اور آج پانچ بچے یتیم ہوئے آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں آیا یہ وہ فرق ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا دوسری بات جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس کے بعد آپ کے کوئی رکاوت موجود نہیں تھی آپ ایف ایٹ تک پہنچ گئے آپ اعلان کرتے رہے آپ کا کافلہ سری نگر تک رکھتا رہا لوگوں کا انتظار کرتا رہا جو لوگ نہیں آئے پانچ سے آٹھ دفعہ آپ کا کافلہ رک گیا آپ آوازیں مارتے رہے لوگ نہیں آئے آپ توہینِ عدالت کر کے ڈی چوک کی جانے کے اعلان کرتے رہے لوگ نہیں آئے آپ بار بار کنٹینر سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر کے کنٹیمٹ کر کے خلاف ورزی کر کے آپ اعلانات کرتے رہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں آیا پانچو ڈی چوک اور خود ڈی چوک پانچنے سے پہلے بھاگ گئے کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں کبھی تیاری کا بہانہ کبھی چھے دن واپس آنے کا الٹی میٹم اصل کہانی یہ ہے کہ عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے عوام نے لشکر کشی کی سیاست اور منفی سیاست اور گنڈا گردی کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے عوام نے تخریب کی سیاست کو سازش کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے عوام کو پتا ہے کہ آپ صرف ان کی خوشحالی ان کی ترقی ان کی معاشی بحالی ان کا روزگار مہنگائی کا خاتمہ موجودہ حکومت اور وہ سیاست ان کو تسلیم ہے جو ان کے ان کا مستقبل کو انشور کرے وہ سیاست جو املاک کو آگ لگائے درختوں کو جلائے پولیس والوں پہ ڈنڈے برسائے پولیس والے شہید ہوں ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے جو جتھے مسلح جتھے اسلحہ لے کر انقلاب کا نعرہ لگائیں عوام اس کو اسی طرح مسترد کرے گی یہ وہ شعور ہے یہ جو یہ وہ لکیر ہے جو کل ڈرو ہو چکی ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا چار سال آپ نے ملک پہ رہ کر معیشت کا قتل کیا ہے چار سال آپ ملک پہ رہ کر عوام کے روزگار کا قتل کیا ہے آج بھاشن دے رہے آئی ایم ایف کے پریشر کا آئی ایم ایف کے معایدے کے اوپر عمران خان صاحب آپ نے دستخط کی ہیں آج پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے آپ کے اس معایدے کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے جس معایدے میں آپ نے دستخط کی ہیں جس دستخط اور اس معایدے کے مطابق آپ نے یہ پیٹرول پرائس انکریز کرنے کا وعدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ ہر مہینے اور پھر اس کے بعد پندرہ دن بعد پیٹرول اور پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ آپ کرتے تھے کیونکہ آپ نے معایدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ آج اگر پیٹرول کی قیمت بڑی ہے تو یہ قیمت آپ بڑھا کر گئے تھے یہ معایدہ آپ کر کے گئے تھے اور یہاں تک کہ اس معایدے کے اوپر نہ صرف قیمت بڑھتی تھی بلکہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھتا تھا جو آپ کے لوگوں کے مافیس کی جیبوں میں جاتا تھا اس وقت اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے بڑھتا تھا صرف آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کی وجہ سے بڑھتا تھا اس معایدے کی وجہ سے بڑھتا تھا جس پہ آپ نے دستخط کیے تھے نہ اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی تھی یہ بہت آسان فیصلہ تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کے لیے کہ جس دن آئے تھے پیٹرول بڑھا دیتے جو انفنڈڈ سبسیڈی آپ نے دی جس کو آپ کے وزیر خازانہ نے مسترد کیا جس کو وزیر سیکیٹری خازانہ نے مسترد کیا جس کو آپ کی کابینہ کے پاس آپ لے کر ہی نہیں گئے جس دن آپ کو پتا چلا کہ ادم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے آپ نے اس دن یہ سبسیڈی دی یہ وہ انٹینشن ہے جو ظاہر کرتا ہے اور چار سال آپ سبسیڈی دی اور اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا جو آپ کے کارٹلز اور مافیاز کی جیبوں میں گیا ہم نے وہ ٹیکس ختم کیا ہے اور اس کے بعد جو امپورٹن بات ہے روپے کی قدر میں قیمت جس کا آپ کو ٹیلی سے پتا چلتا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے آج آپ اس پر بھاشن دے رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کیا ہو گئی ہے ڈالر کی قیمت وان ایٹی نائن روپیز پر آپ نے پہنچا ہی ہے امران خان صاحب جس کی وجہ سے سبسیڈیز کی پرائس انکریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا ہے یہ تمام نہ لائکی نہ اہلی اور بوجھ جو عوام آج بھگت رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہے دل پہ پتھر رکھ کر کرنا پڑا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس سے آپ کبھی بھی اس جرم سے آپ کبھی الگ نہیں ہو سکتے آپ کو جواب اور حساب دونہ دونہ دینا پڑیں گے اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ تشدد کیا گیا شباز شریف صاحب وزیر آزم نے یہ واضح طور پر بتا دیا تھا کوئی پولیس والا آمڈ نہیں تھا کوئی لو انفورسمنٹ ایجنسیز والے جو عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے وہاں موجود تھے کوئی آمڈ نہیں تھے ان کے پاس ربر بلٹس موجود تھیں صبح جب پونے آٹھ بجے تک جب بریفنگ ہم لوگ آخری لے رہے تھے ایک ربر بلٹ کا استعمال نہیں ہوا ایک ربر بلٹ کا استعمال نہیں ہوا اٹھارہ رینجرز اور پولیس والے شدید زخمی ابھی تک بھی پڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تشدد ہوئے تشدد اگر کسی نے کیا ہے اگر کسی نے نا انصافی کی ہے اگر کسی نے بے حصی کا جو بے حصی کا آہ بے حصی کی ہے وہ آپ نے کی ہے آپ نے کالز دے کر میٹرو سٹیشنز جلوائے آپ نے کالز دے کر پولیس والوں پہ تشدد کروایا آپ چاہتے تھے دو ہزار چودہ دوبارہ ریپیٹو آپ نے کالز دے کر آہ بلو ایریا کے درخت جلوائے مانے مانے کہ میں نے یہ کیا ہے مانے وہ غصہ آپ نے میٹرو سٹیشنز کے اوپر نکالا کے عوام نہیں نکلی آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں اس کا بوجھ کسی اور پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی غلطیوں اپنی ناکامی اور اپنے فیلئر کا بوجھ اٹھانا شروع کریں کیونکہ اب آپ کی قسمت میں صرف اور صرف ناکامی ہے چار سال آپ ناکام رہے چار سال آپ کی ناکامی آپ کی نا اہلی آپ کی کرپشن آپ کی لوٹ مار آپ کے کارٹلز اور آپ کے مافیا نے پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا بھوکا کیا غریب کیا جس کا بوجھ آج ہمیں اٹھانا پڑا لیکن یہ جو فیصلے ہیں یہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہے اس کے پیچھے دن رات کی منصوبہ بندی ہے کہ اگر آج آپ نے جو تیس روپے پیٹرول مہنگا کرنے کا وعدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا اگر آج وہ بوجھ ہم نے اٹھایا ہے اگر آج وہ فیصلہ ہم نے کیا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کی عوام کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے وہ کر کے کیا ہے یہ بات یہ نہیں ہے کہ وزیراعظم سو رہا ہے اور پچھلے رات کے اندھیرے میں پیٹرول مہنگا ہو گیا یہ بات نہیں ہے اور آج کرائے کے ترجمان جو صبح باتیں کر رہے تھے پیٹرول مہنگا ہو گیا آپ کو شرم آنی چاہیے بیان دیتے ہوئے بھی آپ کو گرے بانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے لانگ مارچ کو اور آپ کے چہروں کو عوام میں مسترد کیا ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ ابھی لاو منسٹر نے پریس ٹاک کیا ہے جس میں واضح طور پر وہ تمام طریقے بتائیں لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں جس اوورسیز پاکستانی سے پیسہ لے کر آپ نے اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر منگا کر ڈاکے ڈالیں ہم وہ نہیں ہیں ان سے چندے کے پیسے آپ لوگ کھا گئے ہم وہ نہیں ہیں ہم اوورسیز پاکستان کو نہ صرف یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں بلکہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اعتراضات تھے جو آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے لیجسلیشن کو بلڈوز کیا تھا بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہم اس کو رپیر کر رہے ہیں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کو متنازہ نہ بنایا جائے اکتیس اعتراضات لگائے تھے الیکشن کمیشن نے جن کو آپ نے اڈریس کرنا ضروری نہیں سمجھا آپ کی انا کے آگے وہ بات ہے کہ کسی چیز کے اوپر کانسلٹیشن نہ ہو جائے گئی مشورہ نہ ہو جائے گئی انپٹ نہ آ جائے گئی کیونکہ آپ کے تکبر اور آپ کی انا اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر مشاورت تو جائز ہی نہیں ہے ہم نے نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کا یہ حق انشور کیا ہے بلکہ ہم نے پالیمان میں اوورسیز پاکستان کی نمائندگی دیئے ہم ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اور ہم نے الیکشن کمیشن کو خود مختار کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کا خود مختار ہونا غیر جانب دار ہونا اور منصفانہ ہونا آئین میں درج ہے آپ الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کرتے رہے ان کو گالی دیتے رہے جب انہوں نے کبھی کہا کہ یہ ای وی ایم مشین ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی جب اوورسیز پاکستانیز کے اوپر سینٹ کی کمیٹی نے اور جب پالیمان نے اور جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے طریقہ کار کو اس کی منصوبہ بندی کو فول پروف کر لیں تاکہ الیکشن کمیشن تاکہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ووٹ کو متنازہ نہ بنایا جائے لیکن جس کو آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد اقتدار لینے کا عادت ہو جس کو دسکا میں الیکشن کمیشن کے اوپر عملے کو چوری کرنے اور ووٹ کے بقسے چوری کرنے کی عادت ہو اس کو کیا پتہ مشاورت کیا ہوتی ہے اس کو کیا پتہ منصفانہ الیکشن کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتہ غیر جانبداری کیا ہوتی ہے الیکشن کے اندر تو ہم نے ووٹ کا حق بھی دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو عمران خان صاحب اس پہ سیاست نہ کریں آپ نے ان کے پیسے پہ ان کے چندے پہ ان کی کانٹریبیوشنز پہ سیاست کی ہے کبھی سلاب کے نام پر پیسہ مانگا کر اپنی جیبیں بھری ہیں کبھی چندے کے نام پر پیسہ مانگا کر اوورسیز کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ان کے پیسے مانگا کر یہاں اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں ڈالا ہے جس کو آٹھ سال آپ جواب نہیں دے رہے الیکشن کمیشن کے اندر تو واضح طور پر میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ووٹ کا حق بھی حاصل ہے جس کی منصوبہ بندی الیکشن کمیشن کر رہا ہے پارلیمان کے اندر نمائندگی دی جا رہی ہے پاکستان کی پھجھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جس کی جس کے طریقے کار اور جس کی منصوبہ بندی پارلیمان اور الیکشن کمیشن کر رہی ہے کس طرح الیکشن کمیشن ای وی ایم کی مشین کو جو کھیلونا انہوں نے انٹریڈیوز کرایا تھا وہ کیسے اس مشین میں تبدیل ہو جو فائنینشلی ایڈمنیسٹریٹیو لی اور ٹرانسپرنسی وائز انشور کرے پاکستانیوں کے ووٹ کو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو اس کی منصوبہ بندی کے لیے الیکشن کمیشن کو یہ قانون سازی کر کے الیکشن کمیشن کو یہ حق دیا گیا ہے تاکہ موجودہ حکومت نہ اس میں اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹریسٹ کو یوز کر سکے نہ اپنے اختیارات استعمال کر کے اس کو ٹویک کر سکے بلکہ الیکشن کمیشن ایک غیر جانب دانہ طریقے سے منصفانہ طریقے سے اس کو انشور کرے کہ اگر اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالے تو ڈبے سے اتنے ووٹ نکلیں مشین اتنے ووٹ بتائے ٹرانسپیرنسی انشور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جب جالی انقلاب کا نعرہ لگتا ہے امران خان صاحب جب اپنی سیاست کو منفی سیاست کو بچانے کا نعرہ لگتا ہے امران خان صاحب جب لوگوں کو استعمال کر کے اپنی سیاست چمکانے کا نعرہ لگتا ہے امران خان صاحب تو انقلاب نہیں ہوتا وہ سیاسی سازش ہوتی ہے اس میں لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں پاکستان کی عوام کو جو اس سازش کو بھی سمجھ گئے ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھ گئے ہیں اور جن کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ایک جھوٹا شخص ہے ایک منافق شخص ہے ایک ناکام شخص ہے ایک نالائک شخص ہے ایک ناہل شخص ہے ایک چور شخص ہے جو صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے جس کا سیاسی بیانیاں بھی دفن ہو چکا ہے جس کی سیاست بھی دفن ہو چکی ہے کل کے بعد چھے دن کا الٹی میٹم مت دیں آپ چھے صدی تک اسلام آباد واپس نہیں آ سکتے کیونکہ عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے عوام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور جب آپ خود ناکام ہو گئے تو عدالت کو دھمکی دیتے ہیں کہ اپنی پوزیشن واضح کرے سپریم کورٹ نے گیارہ اپریل کی رات کو اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی جب انہوں نے نیشنل اسیمبلی کو بحال کیا تھا جب انہوں نے غیر آئینی ڈپٹی سپیکر کی ریزلوشن کو ریورس کیا تھا جب آپ نے ان کو دھمکی اور گالی دی تھی جب سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے حملہ کیا تھا کہ میں کیوں رات کو عدالت کھلی میں دیکھ لوں گا تو اس وقت واضح ہو گئی تھی پوزیشن سپریم کورٹ کی کہ سپریم کورٹ آئین کے ساتھ ہے اور کوئی ایسی چیز جو آئین کی وائلیشن ہوگی سپریم کورٹ اس کے خلاف کھڑی ہوگی پارلمان اس کے خلاف کھڑا ہوگا پاکستان کی عوام اس کے خلاف کھڑی ہوگی میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہوگا یہ بات واضح ہو چکی ہے اور اس کو آپ جتنی جلدی سمجھ لیں لیکن کل سمجھ آگئی ہوگی کل آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس لیے گولی کھائیں اور سکون کریں سکون کی نیند سویں آرام سے آرام کریں ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اس دینی حالت میں کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت کو جان چکی ہے آخر میں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو امپورٹنٹ ہے کہ روز کھڑے ہو کر اور مجھے اداروں کو اور سپریم کورٹ کو دھمکیا نہ دیں اور کہتے ہیں وقت ہے وقت ہے سوچ لیں سپریم کورٹ بھی سوچ لیں اور نیوٹرلز بھی سوچ لیں آج یہ پیغام دے رہے تھے تو نیوٹرلز نے بھی نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے عوام نے بھی اپنی خوشحالی اور اپنی ترقی اور اپنے روزگار کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے